اسلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لڑکے گھبرائے ہوئے تھے بار بار دصویریں اتارنے پر اسرار کر رہے تھے میں فلانے آفیسر کا بیٹا ہوں میرے باپ اس جگہ پر آفیسر ہے ہم بڑے آفیسر کے بیٹے ہیں چھٹے جتیم لڑکے کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو کسی بڑے آفیسر کا بیٹا تھا ہی نہیں رینجرز جو ہیں وہ لا خیر اندرونی کہانی سنا رہے ہیں اور ایسی کہانی بتا رہے ہیں جس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی صورت بتایا ہے نہیں تھا کہ ایک اور بچہ جس کا نام تہا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے اس کو چوٹ لگی ہے لڑکوں نے ٹیکسی والے کو جو ہے وہ کیا کہا تہا والے روٹ پر کیوں نہیں جانے دیا یہ چاہتے تھے کہ تہا کی لاش بھی نہ ملے ایسا جو ہے وہ تصور جو چیزی اب سامنے آ رہی ہیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ قاتل جو بھی ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ تہا کی لاش بھی ملے تہا کو مار کر ایسی جگہ پر پھنکا گیا ہے جہاں پر جانور اس کو نوچ کھاتے اس کی باڈی جو ہے کھالی جاتی اہم ترین انکشافات کے بعد جو تفتیش ہے وہ آگے بڑھنے لگی ہے افسوس تاک واقعہ ایک یتیم بچے کو جو ہے اس کی موت اس طرح سے ہوتی ہے کہ حاصلہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ابھی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کافی پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے بھی بچے کو جو ہے وہ مارا ہے کیونکہ ہم اس ملک کو جانتے ہیں یہاں پر جو قتل ہوتے ہیں گواہ بھی ہوتے ہیں ان جو ہے قتل کو حادثے کا روپ دے کر معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر تو کوئی ابھی گواہ بھی نہیں ہے پوز مالچم ریپورٹ اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو مکاریاں نظر آ رہی ہیں بچوں کی بچے مائنر ہیں ان کا نام بھی نہیں ہم لینا چاہتے ان کی تصویریں بھی نہیں دکھا سکتے بچے مائنر ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں یہ تو والدین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان میں گرمیوں کی چھٹیاں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں چھٹیوں سے پہلے چھٹیاں دے دی گئی ہیں پیپرز کینسل ہو رہے ہیں وہاں پر بچے جو ہے وہ ٹریل پہ جا کر صبح سے گئے میں ہیں وہ کیا وہاں پر کر رہے تھے ہائیکنگ اتنی گرمی میں اور اس جگہ پہ جا کے پہلی بار جا رہے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے اب جی معاملہ دیئے ہیں کہ سب کو بتا چل گیا ہے کہ بڑے آفیسرز کے بیٹے ہیں اور جو تہا ہے اس کو جو ہے وہ دشمنی نکالی ہے اس کو جو ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے on the spot فیصلہ کیا گیا ہے یا پھر یہ پیچھے سے پلاننگ ہوئی ہے سکول جا کر بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے مارگلہ ٹریل 5 تہا کی موت کی جو بظاہر وجہ نظر آ رہی ہے وہ سر پر چوٹ لگنے سے ہے اور یہ چوٹ گرنے سے پہلے لگی ہے یا پھر گرتے ہوئے لگی ہے یا اس کو پھینکا گیا ہے یہ تو کیامیکل ایگزامنیشن میں کلیر ہو جائے گا اگر نیوٹرل کی گئی تو لیکن اس سے پہلے گواہوں کے بیانات سے پکچر جو ہے وہ کافی کلیر ہو رہی ہے اور جو بچے ساتھ گئے تھے ان کے بیانات اور ان کی عجیب و غریب کہانی جو ہے جو کہ ایک دماغ رکھنے والے انسان کو تو سمجھ نہیں آتی پہلی بار جا رہے ہیں اکٹھے جاتے ہیں راولپنڈی سے اس کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہانی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نیچے اتر گیا ہوں مجھے چوٹ لگی ہے میں خود چلا جاؤں گا خود جانے کے لیے تو اکیلا آ جاتا نا عجیب سی بات ہے اس کے بعد ٹیکسی بک کروائی جاتی ہے لیکن تہا کو کال کر کے پوچھا نہیں جاتا تم کہاں پہ ہو اگر تہا کا نمبر نہیں لگ رہا تو اس کی ماں کو کال کی جاتی کچھ بھی نہیں کیا ہر چیز جو ہے وہ یہی کہانی سنواری ہے تو رینجرز کے مطابق لڑکے ہمارے پاس دوپید ایک بجے کے بعد پہنچے تھے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ بھی موجود ہیں لڑکے گھبرائے ہوئے تھے ہمیں لگا ایک لڑکے کو چوٹ لگی ہے تو اس لیے یہ لوگ پینک ہو رہے ہیں لڑکوں نے اپنا تعریف کروایا اور اپنی فیملیز کے بارے میں بتایا کہ ہم فلاں آفیسرز کے بیٹے ہیں مطلب مختلف جو دو تین ہیں وہ مختلف آفیسرز کے بیٹے نکلے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ واپس آپ نے کیسے جانا ہے آپ کی پیڑنٹس کو کال کر لیتے ہیں یا ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم پانچ لڑکے ہیں ایک گاڑی کروا لیں گے ہم بلکہ ٹھیک ہے اور ہم پہنچ جائیں گے جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ گواہاں ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے وہاں پر رینجرز اہلکاروں کے مطابق کہیں نہیں بتایا ایک اور دوست کو چوٹ لگی ہے اور وہ نیچے ہے اگر بتا دیتے ہیں ان کے پاس تو سگنل سارے آ رہے تھے رینجرز کے جس جگہ پر وہاں پر پہنچے تھے کوئی چوکی پہنچی تھی یا جہاں پر بھی ان کی کوئی جگہ تھی وہاں پہ تو سگنل پورے آ رہے تھے وہاں سے بتا دیتے وہ کال کر کے نیچے بتا دیتے کہ فلاں فلاں کپڑے پہنے میں ایک بچہ جو ہے وہ اس کو نیچے چوٹ لگی آپ جا کے اس کو ٹریس کریں اب جب ان سے پوچھا کہ واپس کیسے جانا ہے تو انہوں نے پھل بھی ذکر نہیں کیا کہ ہم پانچ نہیں چھے ہیں کار کو بھی یہ دوسرے روٹ سے لے کر گئے ہیں گھر اگر یہ چاہتے تو تہا کو کال کرتے اور ٹیکسی والے کو بھی واپس اسی جگہ پہ لے کر آتے لیکن یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ تہا جو ہے وہ گھر واپس جائے کوئی مسئلہ ہوئے تہا کے ساتھ یا پہلے سے مسئلہ چل رہا ہے یہ کیسے دوست تھے جو راولپنڈیز یا مارگلا تو اکٹھے ایک ساتھ آتے ہیں تین بجے یہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں شام کے پانچ بجے تہا کے گھر جو ہے وہ فارم کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آنٹی چی وہ گھر پہنچا تہا کی ریڈ باڈی دیکھنے والے فورسٹ ایکسپرٹ جو ہے اس کا کہنا ہے کہ قریب لیپڈز بھی تھے اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ جانتے تھے کوئی بندہ یہ بات جانتا تھا جو یہاں پر ٹریل فائیف پہ آتا تھا کہ لیپڈز تھے کہ لیپڈز وغیرہ ہیں یہاں پہ جنگل ہے لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تو کوئی یہ بات جانتا تھا کہ فلا فلا جگہ پہ لیپڈز ہے کوئی ایک دن پہلے آکے ساری انویسٹیگیشن کر کے گیا تھا دیکھ کر گیا تھا شاید اور اس نے تہا کو ایسی جگہ پر پھینکا جہاں ان کو لگتا تھا جنہوں نے بھی یہ قتل کیا ہے اور حادثہ بنانے کی کوشش ظاہر کی جاری ہے تو حادثہ بنانے کی کوشش اس جگہ پر کی گئی جہاں پہ لیپڈز تھے کیونکہ پولیس نے کہا ہے کہ لیپڈز وہاں پہ تھے تو انہوں نے ان کے بطابق جو بھی لوگ تھے جنہوں نے بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے مطلب کار نہیں دیا خیر قتل کہ ہم اس کو حادثہ بنائیں گے کہ تہا گر گیا اس کو چوٹ لگی اس کے بعد وہ بہوش ہو گیا لیپڈ تھے انہوں نے آکے چیر پھار لیا تو اسی لئے اتنی دیر بعد بتایا کہ جو ہے دو دن تک لیپڈ نے تو اس کو کچھ کھایا ہی نہیں کچھ نقصان ہی نہیں پنچایا اگر لیپڈ نے مارنا ہوتا تو لیپڈ تو اپنا شکار جو ہے وہ کھاتا تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کو تو خراج بھی نہیں آئی ان کی جانب سے یہ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جانوروں نے اسے چھوا بھی نہیں اور اس کی دیڈ بارڈی جو ہے وہ مل گئی اور اس کا پوسٹ مارٹم سے بہت سارے راز کھل کر سامنے آ سکتے ہیں اگر نیوٹرل کی جائے تاہاں کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں سب سے اہم انکشافات سر پر چوٹ سے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کو چوٹ لگی گر کے لگی یا پھر ڈڈے ڈڈے مارے گئے تھے یا دھکا دیا گیا تھا لاہور میں جی پچھلے دنوں ایک بہو نے اپنے ناجائز تعلقات چھپانے کے لیے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے آپ سب کو پتا ہے کہ ساز کو کس طرح سے قتل کر دیا اور ڈراما کر دیا کہ وہ باتھروم میں گر گئی ہے اس وقت ان کی تذفین بھی ہوگی دفنات بھی دیا بعد میں جی ان کی قبر کشائی ہوئی اور یہ انیلا کے اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں انیز بی بی کی قبر کشائی ہوئی ان کا پوسٹ مارٹم ہو اور سب پتا چل گیا کہ ساز کے سر میں چوٹ لگی تھی اور سب گھر والوں نے بہو کی سٹوری سچ مان لی تھی بعد میں جب ساری چیزیں پکڑے گئے تو پتا چلا کہ اس کو ڈنڈے مارے گئے تھے اس کو کرنٹ لگا لگا کے بیچاری عورت کو مارا گیا تو سر کی چوٹ جو ہے وہ گرنے سے نہیں ہوئی تھی اس کو مارا گیا تھا تو آپ دیکھیں ڈنڈے مارے تھے اور اس کے زخم پوسٹ مارٹم میں نکلیتے تو اس کے بعد پولس نے اصل مجرمان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا تھا امید ہے کہ تہاں کے پوسٹ مارٹم کے بعد بھی یہ دیکھیں یہ جو بڑے آفیسز کے بچے آگئے نا بیچ میں یہ بڑی مستیریز کہانی ہیں اسلام آباد میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اس بات کی کہ ان کی جو امارت ہے نور مقدم قتل کیس میں بھی ہم امریکن نیشنل ہیں ٹھیک ہے ہمارے اببہ کی یہ جائدادیں ہیں ہمارے نانا نے جو ہے پاکستان میں پاکستان بنانے میں جو ہے نا انٹے رکھی تھی یہ جو اسلام آباد میں ممی ڈیڈیز کے مسئلے مسائل ہیں نا اراولپنڈی اسلام آباد کے یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں کہ ہر بندہ جو ہے کہتا ہے ہمارے اببہ جی یہ ہیں ہماری امہ جی یہ ہیں ہمارا اببہ جی جو ہے فلان جگہ کا آفیسر ہے تو یہ جو آفیسر آفیسر کی کہانیاں یہ لوگ سنا رہے ہیں نا اگر یہ بیچ میں نہیں آتی چیز اور نیوٹرل تحقیقات ہوتی ہے تب تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کو کہا پر دھکا دیا اور کیوں چھوڑ کر آئے اس کو کیا معاملہ تھے لیکن اگر اببہ حضور بیچ میں آگئے تو پھر بڑے مسئلے ہونے ہیں پھر تو یہاں پر پوسٹ مارٹم بھی صحیح نہیں آنا یہاں پر تو کامیکر انالیسز بھی صحیح نہیں آنا تو کچھ بھی صحیح نہیں آنا پھر کیا کریں گے عوام کو چاہیے آواز اٹھائیں بچے کو انصاف دلائیں آپ بھی ہو سکتے ہیں کل کو آپ کو بھی کوئی اس طرح سے آپ کے بچوں کو بھی مار کے پھیک دے اور اس کے بعد کہہ دے اببہ حضور یہ ہیں اب بات یہ ہے کہ پولس نے اصل مجیموں کو گریفتار کیسے کرنا ہے یہ پولس کو سوچنے کی ضرورت ہے ٹرائل کیس ہے اسلام آباد پولس کے یہ ایک چالنج ہے کیونکہ ٹریل فائیو جیسی محفوظ جگہ پر جو ہے اگر لاشیں ملنا شروع ہو گئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی بند ہو جائے گی یہاں پہ جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی یہ تفریج جو ہے یہ بھی مکمل طور پر ختم شود ہونے والی ہے پھر یہاں پولس بھی موجود ہے فارس ڈپارٹمنٹ والے بھی موجود ہیں ریسکیو کی ٹیم میں بھی اورینجرز بھی موجود ہیں دیکھیں کہ کس کس کو جو ہے پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں میرا دل کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نظر میں رکھ کے یہ لوگ ہر چیز سچ کی بنیاد پر کریں گے باقی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے اس کے نظر سے تو ہر چیز گزی ہے کہ وہ بچے نے کس مشکل سے مہاں بے وقت کاتا ہوا اس کے ساتھ کتنا برا کیا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں تحقیقات شفاف کرائیں اسلام آباد کے ٹریل فائیب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایسی گھٹیا ٹریل بنائی گئی ہے کہ کوئی بھی سلپ ہو کے مر جائے کتل کیا گیا ہے اور اگر کتل کیا گیا ہے تو اس کی نیوٹرل تحقیقات ہونی چاہئے